پاکستان نے فرانسیسی کمپنی کی ائر بس کے ایک اشارہ پانچ بلین ڈالر کے ہیلیکاپٹر کا معاہدہ منسوک کر دیا پاکستان نیوی کے اے ایس و ہیلیکاپٹر پروگرام کے لیے فرانسیسی کمپنی ائر بس کے ستائیس ای سی سیون ٹو فائیو کراکال ملٹی نیشن ہیلیکاپٹر کا معاہدہ منسوک کر دیا گیا پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس سے قبل پاکستان نے پاک بہریہ کے ہیلیکاپٹر بیڑے کو جدید بنانے کے لیے ستائیس ہیلیکاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے فرانسیسی کمپنی کا انتخاب کیا گیا اور ایک اشارہ پانچ بلین ڈالر کا معاہدہ تیگ کیا گیا لیکن اب فرانس کے صدق کی جانب سے گستہ خانہ خاکوں کی اشاعت اور ان کی حمایت کے بعد یہ معاہدہ منسوک کیا گیا ہے اب پاکستان چین یا امریکہ سے ڈیل کرنے والا ہے جس کے تحت پاکستان کو جدید چینی اور امریکی نیول ہیلیکاپٹر ملیں گے جو کہ پاکستان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دفاع پاکستان کو مزید جدید اور مضبوط تر بنا دیں گے چین سے پاکستان کو سی اے زی ٹین جسے ڈبلیو زی ٹین بھی کہا جاتا ہے ملنے کی امید ہے یہ ایک چینی میڈیم اٹیک ہیلیکاپٹر ہے جو پپل لیبریشن آرمی کی گراؤن فورس کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ بنیادی طور پر انٹی ٹینک وارفیر مشینوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا لیکن اس میں سیکنڈری ائر ٹو ائر جنگی صلاحیت بھی موجود ہے اس جنگی جہاز کا وزن پانچ ہزار پانچ سو چالیس کلو گرام ہے اور یہ جہاز اپنے سات سات ہزار کلو گرام تک کا وزن لے جا سکتا ہے اس جہاز کی سپیڈ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ یہ اپنے حدف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آٹھ سو کلومیٹر کی رینج تک نشانہ بنا سکتا ہے اس میں مختلف اقسام کے سولہ میزائل اور بارودی وار ہیڈز بھی نصب کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم ایچ ٹیک زیرو سی ہاؤگ امریکی جیٹ تیارہ بھی پاکستان کو ملنے کی امید ہے یہ یونائٹڈ نیوی ہیلیکاپٹر فورس کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کی رینج آٹھ سو تیس کلومیٹر ہے جبکہ اس میں بھی مختلف اقسام کے میزائل اور آرم گنز نصب کیا جا سکتے ہیں موسیقی